چوہ کسان کے گھر میں مبھر بنا کر رہتا تھا ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تیلے سے کچھ نکال رہے ہیں چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سمان ہے خوب بور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہہ دانی تھی خطرہ سر پر پڑھنے پر وہ کر کے پچھوارے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہہ دانی آگئی کبوتر نے مزاہ کھڑھاتے ہوئے کہا مجھے کیا کونسا مجھے سے پاس دائیں مہیوس چوہے یہ بات مرگے کو بتانے گا مرگے نے بھی مزاہ کھڑھاتے ہوئے کہا جا بھئی یہ میرا مسئلہ نہیں تو جان مہیوس چوہے نے دیوار کے پاس جا کر بکرے کو یہ بات بتائی اور بکرہ ہستے ہوئے ہستے لوٹ پوڑوں نے لگا اسی رات چوہ دانی میں ایک اٹک کی آواز آئی جس میں ایک ذریلہ سام پس گیا تھا اندھیرے میں اس کی دم کو چوہہ سمجھ کر کسان کی بیوی نے اسے نکالا اور سامنے اسے ڈس لیا طبیعت زیادہ بھی گڑھنے پر کسان نے حقیم کو بلویا حقیم نے اسے کبوتر کا سوپ لانے کا مشہ دیا کبوتر بھی بردن میں اوبر رہا تھا بھی خبر سن کر کسان کے کئی رشدار ملنے آپ مجھے جن کے کھانے کے انتظام کے لئے اگر دن مرک کو زبق کیا گیا کچھ انہوں بعد کسان کی بیوی مر گئی جنابزہ اور موت زیافت میں بکرا پلوسنے کے علاوہ کوئی اور جا رہا نہ تھا چوہہ تو بہت دور جا 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 بہت لیکن اگلی بار کوئی آپ کو اعلیٰ مسئلے بتانے آئے تو آپ کو یہ لگے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجئے اور ایک بار ضرور سوچیں گے سماج کا ایک حضور یا ایک طبقہ ایک شعری خطرے میں ہے تو بورا ملک خطرے میں ہے زیادہ تو مصابہ طبقی کے دیرے سے باہر نکر کر خود زیادہ تو ملک خطرے میں ہے زیادہ تو ملک خطرے میں ہے زیادہ تو ملک خطرے میں ہے